ہمارے طرف سے تمہارے لئے ڈھیل ہے تم جو چاہو کرو لیکن کہا جس دن ہم تمہاری پکڑ کریں گے جس دن ہم تمہاری پکڑ کریں گے تو بیماری ایسی دیں گے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا اللہ کہے کہ جب پکڑ کریں گے بیماری آئے گی تو لا علاج آئے گی کہا کہ جب مہتاجی آئے گی تو بھیک دینے والا کوئی نہیں گلتا اللہ کہے کہ جب تمہارے آزائی ظاہر چھینیں گے تو تمہیں دنیا میں اندھا کر دیں تم دیکھ نہ سکو گے اللہ کہے گا جب تمہیں ہم دنیا کے اندر تمہیں تمہاری نعمتیں چھینیں گے وہاں تمہیں بے اولاد کر دیں گے تمہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نمازیں گے اللہ کہے گا جب دنیا میں تمہاری ہم پکڑ کریں گے تو کہا تمہیں گونگا کر دیں گے تم اپنی فریاد بھی نہیں سنا سکتے گے دنیا کا عذاب سمجھو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی پکڑ کرتا ہے تو بڑا سخت عذاب میں گرفتار ہو جائے یہاں تو اگر کپڑے پہ گھنگی لگ جائے تو بندہ صاف کر دیتا ہے کوئی غریب پاس میں بیٹھ جائے میں اکثر سناتا ہوں یہ بات کوئی پاس میں غریب بیٹھ جائے ایک بندے نے میرے سامنے یہ بات کہی میں کھڑا تھا دکان کے پاس وہاں بات چل رہی تھی میں کھڑا ہو گیا ایک شخص نے میرے پاس سامنے ہی کھڑ ہو کے یہ بات کہی اور یہ بات سنے کے بعد میرا دل کپ کپانے لگا لیکن ظالم کی زبان نہ کپ کپائے اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جو جسمانی طور سے بھی کمزور تھا اور برادر کے طور سے بھی بیچارہ کمزور شخص تھا فرمالی حیثیت بھی کمزور تھی اس نے کیا کہا ظالم نے اس نے کہا تمہاری اتنی جررت نہیں ہے تم میرے سامنے زبان اٹھا سکو تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم میرے سامنے اپنے لبوں کو ہلا سکو جب اس نے یہ بات کہی نا تو وہ شخص کیا کہنے لگا کہا کہ آپ یہ بات صحیح کرتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا مجھے آگے کی فکر بھی ہے جب اس نے یہ بات کہی تو میرا دل کپ کپانے لگا اندر سے جب اس نے یہ کہی ہاں میں آپ کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا مجھے آگے کی بھی فکر ہے تو اس نے یہ بات جو کہی آگے کی فکر ہے تو اس سے میرا دل بھی فٹنے لگا یہ شخص جو بات کر رہا ہے آگے کی بات کرتا ہے وہ بشارہ خموشی سے اپنا سمان لیا وہ نکل گئی تو میں نے کہا ظالم زیادہ بپ نہیں لگے گا وہ عذاب کا کوڑا جب برساتا ہے کسی بندے پر نہ تو پھر یاد رکھنا جن کے بچے چار سو سال میں توجہ ہے نہیں میری میرے طرف توجہ ہے اللہ فرماتا جن کے بچے چار سو سال میں جوان ہوتے تھے کہا کہ ہم نے ان قوموں کو کبھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رکھا کہا جن کی نو سو سال عمر رہی اور جن کی طاقت جن کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ان کی لمبائی ہوتی تھی کہا کہ ہم نے دنیا میں ان کو ریزہ ریزہ کر دیا اور وہ تمہارے جیسے مکڑیوں کے گھر نہیں تھے ان کے کہ ایک آنڈی آ جائی تو ان کو سمیٹ کے لے جائے ان کے گھر تے پہاڑ یہ توفان تبھی نہیں ختم ہوتے پہاڑوں کو تراشتے اس کا اندر اپنے گھر اور اس کا اندر اپنے گھر کے لیے جگہ بناتے اور ان کے بچے بھی اس میں رہتے نہ انہیں کبھی گرمی لگتی نہ سردی لگتی وہ کبھی بھی لباس کو پہنا پسند نہیں کرتے صرف اتنا ہی لباس ہوتا ان کی شرم گاہی ٹھک جائے کہا جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو جاتے تو سردی کے موسم میں انہیں کبھی گرمی سردی کے موسم میں سردی نہیں لگتی گرمی کے موسم میں کبھی گرمی نہ لگتا چار سو سال میں ان کا بچہ جواب ہوتا لیکن کہا انہوں نے رب کی عبادت ہے وہ شریف اپنی لمبائی اور اپنے جو ہے طاقت پہ اپنی عمر درازی پہ وہ کھمن کرتے رہے وہ تکبر نے اتنا چھوڑ چھوڑ کر دیا انہیں کہ پھر وہ رب کو بلا بہتے ہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے اُن پہ ایسی آندھی رکھ دی کہ سات دن اور سات راتیں وہ مسلسل چلتی رہی اب وہ پہاڑوں پہ پڑی تو پہاڑوں کو اللہ نے کہا کہ تم ایسی جگہ رہتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کو کوئی طبع نہیں کر سکتا اللہ کہتا کہ تم میری پکڑ سے کبھی بھی آگا نہیں جا کرتے اس نے آسمان سے فرشتے کو حکم دیا چیخ مار یہاں سے ایک فرشتے نے ایسی کڑک دار چیخ پاری وہاں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں ایسا کر دیا جیسے کہ جان پر بھوس کھاتے ہیں اور اپنی نان سے نکال کر اپنے پیروں سے رون دیتے ان کے ایسی حالتیں تو اس بندے نے جب یہ بات پہی تو بڑی دل تو یہاں دنیا کے اندر اگر کوئی غریب بیٹھ جائے تو میں کہتا ہوں کہ پس میں نہیں آتا کسی میں اب ذرا قبرستان کا چکر بھی لگا کے دیکھ لوں اگر قبر خودنے والا دو منٹ کی بات ہے قبر خودنے والا جب قبر خودتا ہے تو وہ خود علاق علاق بتاتی تا اس کو اندازہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پیر کے گھٹنے کی ہٹی ہے اس کی ہے معلوم ہے یہ قبیلہ بڑے بڑے لوگوں کو قبیلہ ہے بڑے سالم مجابر لوگ نے کہا کہ یہ گھٹنے کی ہٹی ہے پھر وہ کہتا کہ یار یہ ہٹی نکل آئی گی تمہیں معلوم ہے یہ گلے کی ہٹی ہے کہا کہ بڑی اکڑ کے چلتا تھا سینہ اٹھا کے چلتے تھا اس کی پسنے دیکھو الگ الگ بکھر گا پھر کہے گا یہ کوپڑی ہے یہ آنکھیں دکھاتا تو لوگوں کو آج آنکھیں بھی نہ رہی آنکھوں میں سراغ سہ ہو گیا دیکھو یہ لوگوں کے سامنے لب بھی نہ ہلانے دیتا اللہ تعالیٰ نے اس کے لب شیلنے اس کے دانتے بھی نہ چھوڑے خموش کر دیئے اس کو ہمیں شرع یہ الگ الگ بکرا ہوا ہے